میں نے ایسا ساتھ رقم کر دی گی ابھی میری بات ہو ابھی میری بات ہو ابھی چوت لے السلام علیکم حضرت علامہ فوراں بغل گیر وی علامہ پرینکس کے ساتھ ہے توتل منوس کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں آج جو پرینک ہم کر چکے ہیں ابھی توڑی دیر پہلے لیٹر پرینک ہوئی 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 آپ کو شدید مزہ آنے والا ڈیفرنٹ ہے لولی ہے انٹریسٹنگ ہے ہیلیریس ہے وہ لڑکی ہماری کیا خوبصورت ہے ابھی دیکھنے آپ نے چوکر منوس تو نے آج میرے ساتھ وہاں پر باتتمیزی کا موقع دیئے تو نے میں تجھے بتا ہوں ہم کر چکے ہیں آپ کو دکھانے ہمارے ساتھ رہے ہیں چوکرس پرینک بہت بات سن وہ نہیں ہے خاتون لڑکی بہتی پیاری سی ہنڈی 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 آج کسمت آزمائی سے خط لکھوا تی اگر جوتے پڑے نا تو تجھے پڑے گی ہنڈی 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 میں بڑا آج میرے عمر میں میں اٹھا لوں اسلام علیکم اسلام علیکم کیا حال ہیں ہم یہاں تشریف رقصت کے ہیں مہبانی بوشوی یہ توتلی توتر پیار یہ توتلی میرا مینیجر ہے بڑا گھٹی ہے انسان ہے کمینہ منحوس ہے یہ بہت ہمارا نام ہے حضرت علامہ فوراں بغلگیر وی اور ہم لقنو سے ہیں آپ کا اسم ہے گرامی کیا میرا نام زارا ہے زارا ہے اتنا پیارا نام ہے بہت ماشاءاللہ خوبصورت ہے حسین ہے اور بہت پڑی لکھی اور ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کو لٹریچر سے عدب سے بہت شغف ہے یہ کونسی کتاب کونسی کتاب ہے دیوانے گالے سبحان اللہ مرزا غالی بھائے علامہ ہے نا ہم بھی شاعر ہیں ہمارے اببہ حضور ہمارے اببہ حضور دادہ حضرت علامہ لباس ملتوی ایسے خوبصورت شاعر تھے اور مشاعرے پر جانے سے پہلے کئی بار لباس پہنتے وقت التوا میں ڈال دیا کرتے ان کے اببہ حضور حضرت علامہ رومال پھار بھی یعنی مشاعرے میں شیر داغا داد ملی ساتھ والے کی جیب سے رومال نکال کے پھار دیا اس سے پھر ان کے نام پڑھی ہے لکھنوں میں ہم بہت مشہور لوگ ہیں لکھنوی ہیں نا علماء ہیں ایک خط لکھوانے تھا اببہ حضور کے نام ہمارے لکھنے میں محاورہ کام ہے مہارت نہیں ہے بول سکتے ہیں ہم پڑھ بھی سکتے ہیں تو اگر آپ ایک خط لکھ رہے ہیں تھوڑا سا اونچہ بولے گا ہم سنتے ذرا اونچے ہیں اچھا اچھا میں لکھ دیتی ہوں آرے آپ اللہ آپ کا بھلا کرے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ سلامت رہیں بس آپ دعاوں میں یاد ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ چر میں آپ کو نہیں اس کے میں یہ اس میں لکھی ہے کہ از لاہور کیا خوبصور خط ہے ان کا نستالیک خط نستالیک ہے آہ 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 سبحان اللہ جی از لاہور تالقنو مورخہ خاتون خط لکھنے میں جاہل بھی ہیں تھوڑی شئی اس کو بولے آپ کو نہیں وہ مسکر آئی ہیں ہاتھ پڑھنی ہیں اللہ پہلہ کرے آپ کہنا مزاج بہت اچھا ہے خوشگوار ہے مورخہ ہے سے ڈالی نا الف ڈال لیا آپ نے خے ہے خہ مورخہ میں نے کہا نا تھوڑا 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 کسر ہے تھوڑی مورخہ انیس سو پینٹیس لکھ دی ہے آئی ڈیٹ انیس سو پینٹیس ہے بہت ہنستی ہیں یہ لیکن پیارے ابا حضور آج تو کمال ہی ہو گیا ہے خط لکھنے کے لیے ایک ایسی مرنجا مرنج شخصیت دستیاب ہوئی ہے کہ جس کے بارے میں سن کے آپ کا دل باغ و بہار ہو جائے گا مرنجا مرنجا مرنج شخصیت میسر آئی ہیں ان کو دیکھ کے ہمیں پھوپو آپ کی بہن آپ کی ہمشیرہ ہماری پھوپو محترمہ درد النساء یاد آگئی مجھے لگتا ہے کہ پھوپو جان کی طرح یہ بھی ہفتے میں کم از کم تین طلاقیں ضرور کرواتی ہوں گی آنیا مجھے لگتا ہے یہ جس رکشہ پہ بیٹھتی ہوں گی اسے کھینچنے کے لیے آگے ایک ٹریکٹر لگانا پڑتا ہوگا یہ آپ ان سے کیا لکھوارہے ہیں سر خط لکھوارہوں یہ اس طرح کا خط تو کیسے ہوتا ہے آپ نے اپنا نام کیا بتایا جی میں نے اپنا نام زارہ بتایا زارہ بتایا ہے نا جی جی تو یہ زرہ زرہ شخص ہے لو لکھنے ہیں جملے ہیں زرہ 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 شیب سے جملے ہیں یہ اس طرح سے تو نہیں خط لکھتا یا تو مجھے لگتا ہے کسی کی آپ بے حرمتی کر رہے ہیں بے عزتی کر رہے ہیں میں اس میں میری جورت ہے میں اببا جی کی بے حرمتی کروں یا بے عزتی کروں طلاقے کروانا کوئی اچھا کام تو نہیں ہے ہماری پوپوٹی آپ پہ گئیں تھی بلکل حضرت مہترمن درد النساء ایسی خوبصورت ہی آپ کی طرح کیا مطلب آپ کا آپ پہ گئی تھی میں آپ کو طلاقے کروانے والی ماسی لگتی ہوں نہیں وہ کرواتی تھی نا نہیں تو آپ میرے ساتھ ان کو کمپیئر کیوں تھی شباہت ہے آپ کی نشابہت ہے آپ پوپو جان سے درد النساء وہ مجھے لگتا ہے اسی لئے ان کا نام درد النساء پڑھا ہے کہ آپ لوگ ان کو تنگ بڑھا کرتے ہوں گے آپ ہی کا درد تھا ان کو یہ کوئی تو کوئی شائرہ نکلی ہے آگے سے آپ ہی کا درد کی وجہ سے ان کا نام درد النساء پڑھ گئی چلیں اببا جان اببا جان یہ لڑکی اندر سے انتہائی باتونی اور چرب زبان نکلی ہے کس لڑکی کا ذکر کر رہے ہیں خط حضا تحریر کرنے والی فرمانے والی لڑکی یعنی آپ مجھے کہہ رہے ہیں میری بات سولی نا میری اببا جی جو ہے نا حضرت علامہ لباس ملتوی وہ انوارمنٹ کو سمجھ کر خط پڑھتے ہیں خوش ہوتے ہیں بڑا کہ میرا بیٹا اقین حالات کا شکار ہے چلیں لکھوائیے نیاز گھر میں آدی سے زیادہ نیاز خود کھا جانے والی یہ لڑکی کیا مطلب نیاز آدی سے زیادہ کھا جانے والی لڑکی اچھا چلو دوسرا جملہ لکھیں میں نہیں اس طرح سے آپ کا خط لکھ رہی ہے آپ پتہ نہیں کیا کیا کچھ لکھوا رہے ہیں تو مشکل مشکل جملے اوپر سے مجھے لگتا ہے پتہ نہیں اب کس کے بارے میں لکھوا رہے ہیں آپ کے بارے میں لکھوا رہے ہیں نہیں نہیں وہ خط میں ہمارا اسی طرح ذرا ایک ایک روایت ہے خط میں تو تعریف ہوتے ہیں یہاں پہ تو مجھے لگتا ہے آپ کسی کی برائیاں در برائیاں کیے جا رہے ہیں اچھا لکھیں ذرا کہ انتہائی چرب زبان یہ لڑکی اب بحث مباہسے پہ اترائی ہے لکھیں آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں میں یہاں پہ آپ کے لئے خط لکھ رہے ہیں بیٹھئی میں نہیں لکھ رہی آپ پاگل ہے آپ کا دماغ خراب ہے آپ علامہ بنوے پھرتے ہیں جاگ 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 تم غصے میں آگئے توتلے منحوس میری میرے ساتھ لکھ رہے ہیں میری بیستی کی یہ جا رہے ہیں یہاں پہ بیٹھیں میری بات سنینے اب حضور زرہ مزاج ہے نیسے اب بہ حضور سے کہیں خود اپنا خط دیکھ لے ہیں ایسے ہی کرتے ہیں لوگوں کو تنگ لڑکیوں کو تنگ کرتے ہیں وہ بہت تمیز منحوس نہیں وہ مجھے کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ چرب زبانی کی یہ میں آپ کی عزت کر رہی ہوں بڑا بڑا کہہ کے آپ کو علامہ سمجھ کے آپ کے اوپر قائد کی ٹوپی دیکھی ہے تو میں نے کہا چلو کوئی محترم بند ہے میں ان کا خط لکھ دیتی ہوں آپ تو عجیب باتیں کریں یہاں پہ یہ خوبصورت لڑکی دیکھتے ہیں وہیں پہ بیٹھ جاتے ہیں خط لکھوانے آپ نے اگر خط لکھوانے تو خود صدی طرح سے خط لکھوا دیں کیا آپ چرب زبان نہیں اور پتہ نہیں کیا کیا لکھوائے جا رہے ہیں عجیب و غریب طریقے سے اس طرح ہم کے خط لکھواتے ہیں کسی کو یا یہ تمہیں باقائد ہے مجھے پڑھ لکھیں آپ حضور میں نہیں لکھ رہی آپ دیکھیں آخری جملہ لکھیں علامہ کے ساتھ اس طرح آپ بات تمیز ہی کر رہی ہیں میں آپ فضلت کر رہی ہوں آپ بڑھے ہم اسے عمر میں میں آپ کا صرف لحاظ کر رہی ہوں تو لکھیں پھر خط لکھیں آپ بڑھے آخری بار لکھ رہی ہوں ہم حضور یہ لڑاکی گائے اب مرنے مارنے پہ اتر آئی ہے میں آپ کو گائے لگتی ہوں میں آپ کو گائے نظر آ رہی ہوں میں آپ کو دیکھا ہے میں ابھی تک آپ کی عمر کی وجہ سے آپ کا لحاظ کیا جاری ہے میں خود کو دیکھا ہے آپ خود کیا لگ رہے ہیں تمہیں علامہ لگ رہا ہوں ہماری اردو دیکھو میں آپ کی گالیاں لکھی ہوئی ہیں اچھا آخر اپبا حضور آپ کی تفنن اُطبع پر اب بہت دیکھو اب بہت حضور آپ کی تفنن اتباہ پر اب بہت دیکھو زبان دیکھو مرزا غالب پڑتی ہو اللہ علامہ کی زبان کی عزت رہی تھی لیکن آپ کو سمجھ نہیں آرہی ہے پتہ نہیں کیا کیا کچھ بولی جائے یار یہ تو دل منوس تو درمیان میں کس لیے بیٹھا ہوا ہے تو اس کو بتا ہے پاس بمار چویا بگواس کر رہا ہے یہ حرام دائی منوس انسان تو ان کو مجھے جھگتے ہیں وہ عزت کر رہی جھگتے ہیں لگوا میں اپنا ٹائم نکال کے میرا آج میں نے پڑھنا ہے غالب کو آپ کو پتہ ہے غالب کی دلسی اور مرزہ غالب آج ہوتے ہماری عزت کرتے درونے خانے میں اپنا ٹائم نکال کے ان کے لئے درونے خانے درونے خانے احساس میں جو تھی فل فل یہ ہے علامہ غالب کو نصیب نہیں ہے ایسا مشرا درونے خانے احساس میں جو تھی فل فل جو ساتھ بیٹھی ہوئی لڑاقی تھی کرتی تھی کل کل اب متعلق ہو اس میں میں اگر کل کل کر رہی تو آپ کسی اور کو ڈھولیں میرے پاس ہی میرے ساتھ مغز ماری کیے جا رہے ہیں جائیں آپ کے ہی اور سے لکھوالے مغز ماری میں تو مغز اپنا برباد مغز ماریں گے نا مغز تو آپ کا ہوگا تو آپ میرے ساتھ مغز ماری دیکھو یار یہ تو دیکھو ہم علامہ کے ساتھ کس طرح پیر سے آخری بات سنے آخری جمل آخری لمن لکھ جا کریں پیارے اب حضور یہ بھولو پہلوان کی چچی کی طرح مرنے مارنے پر تل جانے والی یہ لڑکی کے ہاتھ میں آپ کا بیٹا فرزند ارجمن کے احساس آگیا ہے آرات ارجمن میری احساسات رکھ لکھر creeت اس کو خور بول ہوں میری احساسات رکھوں گی отношے ہمارے مجھے اپر لہو مال 앞에 بغت گیا ایسا پتریں فقط رکھو لکھ یہاں اپر لاؤ اپر لاؤ اپر اپر پار واچھو لکھو ہے, اپر خواب فقط ربع اللہ ہے بغصان پتے کیا ہوا ہے پہلے آپ اپنے چہرے پر غصہ دیوت کریں میری بات سب میں آپ کو بات بتاؤں ہم ہیں علامہ فوران بغل گیری گیم آف پپیون لیکن ہم نے آپ کے ابھی تک دیکھنے کو پپی کی ہے اب میری بچوں کی طریقے ہیں میں اپنے بچوں کے بیٹی بیٹیوں کے پپییں کر لیتا ہوں منٹ میں اسی وقت جوتا اتار کے میری مرمت کر دینی ہے مجھے لگے آپ نے ابھی بھی کام ایسی ہے نہیں ابھی کام یہ نہیں ہے بچے بیٹا بیٹی میں میں کہو یہ غلط آدمی نہیں ہے علامہ دیکھیں میری بات سننے اب دیکھو یہ بیٹی کا سار پہ ہاتھ رکھتے ہیں علامہ سار پہ بوسر دیتے ہیں دعای دیتے ہیں اللہ آپ کو شاد و عباد رکھے اللہ آپ کو زندگی میں خوشیہ نصیب کرے ہم نے آپ کے ساتھ پرینک کیا ہے پرینک اکی 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 ام سوری نہیں نہیں ام سوری میری بات سننے کیمرا ہم نے چھپا کے سامنے لگایا ہے وہ دیکھیں وہ ہے نا وہ لائٹ بھی چھوٹی 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 وہاں سے آپ کو پتا آئی ڈی ہو جائے گا نا دبے میں نا ہم نے چھپایا ہے تو آپ کے ساتھ آپ نے ناراض نہیں ہونا یہ آپ نے پتہ نہیں آپ کو اس وقت ایک سو پچیس ملکوں میں لوگ دیکھ رہے ہیں آپ نے ہیلپ کی ہے شاہستگی کا مظاہرہ کیا تھوڑا سا دلیر بھی ہونا چاہیے لڑکیوں کو لڑکیوں یہ ہے نہیں کہ کوئی ایسے مزاک اڑا جائے یہ بھی مجھے اچھا لگا ہے یقین کریں آپ بہت پیاری اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھیں شاد و آباد رکھیں سبسکرائبی کریں اور لاہور ٹی وی کو اب کہہ دیں کہ لاہور ٹی وی کو لائک کریں لاہور ٹی وی کے دیکھنے والے تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ لاہور ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں بہت شکریہ بہت شکریہ لیچو